بولی وڈ استاد اور شاگر کے رشتے پر مثالی فلموں کی سوغات ہندوستان آج تیچرز ڈے منا رہا ہے ہر کوئی استاد کی استادی کو سلام کر رہا ہے حقیقی زندگی سے فلمی پردے تک اس رشتے کی اہمیت کو سمجھا کیا اور سمجھایا کیا ہے کہتے ہیں کہ فلم سماج کا آئینہ ہوتی ہے اگر فلم میں حقیقی زندگی کے اکاسی ہوتی ہے تو سماج بھی فلموں سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اور سیکھ رہا ہے بات تیچرز ڈے کی ہے تو اس دن اگر بولی وڈ کے کردار پر بھی نظر ڈالی جا سکے جس نے استاد اور شاکرد کے رشتوں پر کئی اہم فلموں کا تحفہ دیا ہے جو آتھ بھی ہر کسی کے ذہن پر سوار ہے بلا شباب بولی وڈ کمرشل پلاتفارم ہے لیکن بولی وڈ میں تمام موضوعات پر مبنی فلمیں بنتی ہیں جن سے ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اسی طرح بولی وڈ میں بھی اکثر تعلیم پر مبنی فلمیں بنتی ہیں جن میں تعلیمی نظام یا طلبہ کی زندگی کو مختلف انداز میں بنایا جاتا ہے جبکہ کچھ فلمیں تعلیم کی اصل اہمیت کو بیان کرتی ہے تعلیم پر مبنی کئی فلمیں ناظرین نے دیکھی اور پسند کی ہیں کہا جاتا ہے کہ والدین کے بعد دوسرا درجہ استاد کا ہوتا ہے کیونکہ جہاں والدین اولاد کی پرورش کرتے ہیں وہیں استاد بچے کو تعلیم دیتا ہے ہر سال پانچ سپٹمبر کا دن اساتیزہ کے لیے مخصوص ہے جسی تیچرز ڈے کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا دن ہے جو اساتیزہ کی اتھک محنت اور کاوشوں کے لیے وقف ہے یہ دن بھارت رتن حاصل کرنے والے سکولر ڈاکٹر سروی پلی رادہ کرشنن کے یوم پیدائش کی یاد میں منایا جاتا ہے پانچ سپٹمبر اٹھارہ سو اٹھی ایسی میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر سروی پلی بھارت کے پہلے نائب صدر 1952-1962 اور 1962 سے 1967 تک دوسرے صدر تھے ہر طالب علم کا اپنے استاد کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہوتا ہے اس کو ہر کوئی اپنے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے اسی طرح بولی وود نے بھی اس رشتے کو مختلف پہلیوں سے پردے پر پیش کیا ہے بہت سی فلموں میں طلبہ اور استاد کے رشتے کی بہت خوبصورتی سے منظر کشی کی گئی ہے چند مقبول ترین فلموں میں ایک نظر چالتے ہیں فلم سوپر تھٹی میں حیرتک روشن نے ایک ریاضی دان آنند کمار کا کردار ادا کیا تھا جو غریب طالب علموں کو آئی آئی ٹی کے داخل امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے میں مدد کے لیے رہنمائی کرتا ہے وکاس بحل کی ڈائریکشن میں بننے والی اس فلم میں مرنال تھاکر اور پنکچ درپاتی نے بھی اداکاری کی تھی اور ناظرین نے اس فلم کو بہت پسند کیا تھا تاری زمین پر طالب علم اور استاد کے رشتے کو آمیر خان کے ڈائریکشن میں بننے والی فلم تاری زمین پر میں بہت بہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے یہ ایک ڈلکسیا کے شکار بچے اور اس کے آگ ٹیچر کی کہانی ہے جو اسے سیکھنے کی مشکلات پر خواب و پانے میں مدد کرتا ہے سال دوہزار ساتھ میں ریلیز ہونے والی اس فلم کو ناقدین اور ناظرین کی جانب سے سراہا گیا تھا ہیچ کی رانی مکھر جی کی اس فلم میں اداکارہ اپنے طالب علموں کو چالنجز پر خواب و پانے میں مدد کرتی دکھائی دیتی ہے رانی مکھر جی نے ٹوریٹ سنڈروم کی شکار بچے کو زندگی میں آگے بڑھنا سکھایا ہے بلیک سنجے لیلا بھنسالی کی ہدایتکاری میں بننے والی اس فلم میں رانی مکھر جی اور امیتاب بچے نے مرکزی کردار ادا کیے تھے اور ناظرین کی جانب سے بھی اسے مضبط رد عمل ملا تھا یہ فلم ایک نابینا لڑکی اور اس کے استاد کے بارے میں ہے جو اس کی معذوری کی رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے اس کی مدد کرتا ہے اقبال یہ دلکش فلم ایک ایسے کرکیٹر پر بنائی گئی ہے جو خوت سماد اور خوت گویائی سے محروم ہوتا ہے اس فلم میں کرکیٹر کے استاد کا کردار نصیر الدین شاہ نے ادا کیا ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلنے کے خوابوں کو پورا کرنے میں کرکٹ کی رہنمائی کرتے ہیں تو بولی وڈ کی طرف سے یہ فلمیں پیش کی گئی تھی تیچرز ڈے کے ماخے پر اسی طرح کی لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چانل ٹی وی این نائنٹی نائن نیوز کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بلکل نہ بھولیں